ویری گوڈ آفٹرنون آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کا سوشل میڈیا پلاتفارم میں ہوں سعید ارفان فازل اور میرے ساتھ سینئر ویڈیو جنرلس سمیر وانی ہے ناظرین اس وقت میں لائیو اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں شہر شرینگر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جبکہ وادیہ کشمیر میں بربباری کا سلسلہ جہاں کل رات سے ہی جاری ہے جبکہ انٹرنیشنل شرینگر ائرپورٹ کی میں بات کروں تو صبح سی فلائٹس ڈیلے یا تو کینسل چل رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ ابھی تک شرینگر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کوئی بھی فلائٹ نہیں آئی ہے کیا حال ہے کیا ہے گراؤنڈ سیچویشن اس وقت شہر شرینگر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا میرے ویڈیو جنرلس سمیر آپ کو دکھائیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیسنجرز کا جو کیوں ہے وہ لگاتار ائرپورٹ کی طرف کنٹینیوزلی جاری ہے یعنی ایک سائٹ سے برباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کیونکہ ابھی سے جس طریقے سے پرڈکشنز کی گئی ہے سنو فال کو لے کر سنو فال وادی کشمیر میں لگاتار کنٹینیوزلی ہو رہا ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بھی جی ہاں بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری رک رک کے ہو رہی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرناشنل ائرپورٹ میں اس وقت جو پیسنجرز کا جو کیوں لگا ہوا ہے گاڑیوں کا جو کیوں لگا ہوا ہے کچھ فلائٹس خاص طور پر جو ہے ابھی تک نہیں آئی ہے جس کے بارے میں یہ بتایا ضرور جا رہا تھا کہ صبح سے تھوڑا سا ڈیلے پروسس چلے گا مگر سادی ساتھ جب ڈیلے پروسس چل رہا ہے تو جگر اس طرح کا موسم رہے گا برباری ہوگی تو کیسے فلائٹ ہوگی کیونکہ ایک سائٹ سے کافی ہیز ہے سنو فال کافی زیادہ ہے اور سنو فال جب بڑھ رہا ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویزیبیلٹی ڈاؤن ہے اللہ کیٹ سسٹم جو ہے کام نہیں کر پاتا ہے رنوے پر کلیرنس نہیں مل پاتی ہے سادی ساتھ اگر آپ دیکھئے تو لگاتار سلسلہ جو ہے گاڑیوں کا اس وقت پیسنجرز کا واشنگر انٹرناشنل ائرپورٹ کی طرف کنٹینیوزلی آ رہا ہے مگر موسم کے ساتھ ساتھ موسم کا مزاج وادی کشمیر میں کیسا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ برباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور برباری کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں تھنڈ میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فلائٹ شریرنگر انٹرناشنل ائرپورٹ پر نہیں آئی ہے جبکہ تھوڑا سا ٹرائفیک کی آوجہ ہے جو ٹرائفیک کی جو مومنٹ ہے اس وقت شریرنگر انٹرناشنل ائرپورٹ پر کس طرح کی ہے سمیر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے گاڑیوں کا جو فلو ہے جو گاڑیوں کا جو اس وقت مومنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ ایک سائٹ سے اگر فلائٹ کے حوالے سے شیڈیولنگ کی گئی ہے یا ایک سائٹ سے اگر دیکھا جائے تو فلائٹ کو لے کر جس طریقے سے پروسس رہتا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ پیسنجرز جو ہے انہیں شریرنگر انٹرناشنل ائرپورٹ پر پہنچنا ہے جبکہ اندر کے معاملات کیا رہیں گے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک سائٹ سے اگر آپ دیکھیں گے اندر کے جو معاملات ہے اگر فلائٹ کیانسل ہوتی ہے تو اسے بعد میں ریشیڈیول ضرور کیا جاتا ہے مگر موسم کے ساتھ موسم کے جو معاملات ہیں اس وقت لگاتار جی یہاں کیوں آپ دیکھ رہے ہوں گے گاڑیوں کی جو کافی زیادہ ہے وہ بہت زیادہ بری ہوئی ہے کیونکہ پیسنجرز آن بار ٹرائول کر رہے ہیں اس وقت ائرپورٹ کی طرف مگر وادیہ کشمیر میں ساتھی ساتھ جب برباری ہوتی ہے مگر بہت برباری کے ساتھ ساتھ میکینیکل انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ کشمیر ڈیویجن کشمیر کے اگر میں بات کروں تو سنو کلیرنس مشینز جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے کیونکہ پچھلے باری جو ہے اکثر بیسر سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ برباری ہوتی ہے تو سڑکوں سے برف کو نہیں ہٹایا جاتا ہے مگر یہاں سے ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی شہری سرنگر کے الگ الگ حصوں پر جو ہے گاڑیوں کے حوالے سے سنو کلیرنس مشینز کو لگایا گیا ہے فیلال موسم کے ساتھ ساتھ موسم کے معاملہ چوبیس اور پچیس کو لے کر جو پریڈکشنز کی گئی تھی برباری کو لے کر اس کا اثر زمین اس طرح پر صاف دکھائی دے رہا ہے اور کل سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ برباری بالائی علاقوں پر ہو رہی ہے میدانی علاقوں میں بھی اس وقت بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری کا سلسلہ جاری ہے اب ان بیٹوین اگر بات کرے تو پیسنجرز تو بورٹ کر رہے ہیں پیسنجرز تو ٹرائول کر رہے ہیں جہاں ائرپورٹ کی طرف مگر یہاں پر دیکھنے والی بات ضرور یہ ہے کہ جہاز کیا آئے گا کیا جہاز سیرنگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے فلائی کرے گا کیونکہ جب فلائٹ آئے گی تب ہی جا کے یہاں سے پیسنجر بورٹ کر پاتا ہے مگر فیلال جو ہے لگاتار پروسس کو لے کر اگر میں بات کروں تو اس وقت پیسنجرز جو ہے وہ ائرپورٹ کی طرف فروح کر رہے ہیں موسم کا مزاج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی رکنے والا نہیں ہے کیونکہ آج پچیس تاریخ کے حوالے سے پریڈکشن سنو فال کو لے کر کافی زیادہ ہے اور اگر یہ سنو فال بڑھ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے تقریبا جس طریقے سے صبح اٹھارہ فلائٹیں وادی کشمیر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ڈیلے تھی تو یہ پروسس آگے چل رہا ہے کچھ فلائٹس کے حوالے سے یہ بھی انفرمیشن مل رہی ہے کہ کینسلز ہو چکی ہے اگر برباری کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کوئی جہاز آئے گا یا جا پائے گا ماننگ اپ ڈیٹس نہیں بلکہ آفٹرنون اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم نے آپ کو موسم کا حال بتایا موسم کے ساتھ ساتھ برباری بالا علاقوں پر تو ہو رہی ہے مگر ساتھی ساتھ جو پکنک سپوٹس ہیں ہیلی سٹیشنز ہیں گل مرک پہل کام سون مرک وہاں پر کافی زیادہ سیادہ جو ہے انجوائی کر رہے ہیں برباری کو لطف اٹھا رہے ہیں ایک سیڈ سے اچھا خاصہ اضافہ روزگار کو لے کر ان لوگوں کو بھی ہے جن کا خاص طور پر ونٹر ڈیسٹینیشنز پر جیہاں کام کاج رہتا ہے فلال موسم کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کا اپ ڈیٹ ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ فلائٹ شیڈیولنگ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور باقی لوگوں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچائیں گے اجازت دیجئے عرفان فازل اور میرے سینر ویڈیو جنرلس سمیر وانی کو بنے رہے دیکھتے رہے گلستان نیوز لائف